میٹابولک پول فاظتہ کانٹینٹس وارٹ اس میٹابولک پول امپورٹنٹس آر میٹابولک پول اینڈ وارٹ اوپن سسٹمز سو میٹابولک پول جو ورڈ پول ہے وہ عامت پر ہم یوز کرتے کہ اگر مارے پاس ایک کولیکشن ہے کسی چیز کی تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مارے پاس ایک پول ہے تو جیسے مارے پاس جینز ہیں ساری پپولیشن کے کٹھے جینز پول ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس جین پول ہے تو میٹابولک پول سے مراد ہوگا کہ میٹابولزم کے اندر یوز ہونے والے تمام میٹیریلز جو سیلز کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کو ہم میٹابولک پول کہیں گے میٹابولک پول ایک ریزروائرز ہے تمام میٹابولک ریکشنز کو کانٹینیو کروانے کے لیے میٹابولک پول کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس جیسے اگر ڈین ای ریپلیکشن ہونی ہے تو ڈین ای ریپلیکشن کے لیے ہمیں نیکلوٹائیڈ چاہیئے ہمیں ڈیفرن ٹائپس آف میٹابولائیڈ چاہیئے ہمیں ایٹی پی چاہیئے ہمیں ڈیفرن ٹائپس آف کو انزائمز چاہیئے انزائمز چاہیئے تو یہ جتنے بھی میٹیریلز جو مالیکیلز جو بائی کیمکل ریکشنز کے اندر ریکوائر ہیں کسی بھی پروسس کو کانٹینیو کروانے کے لیے وہ اس کے یا وہ میٹابولک پول کہہ لائیں گے اس طرح سے پروٹین سنسس کے اگر ہم بات کریں گے تو پروٹین سے مطلق تمام امائنو ایسرس کا موجود ہو رہاں ٹرانسفر آرنے کا ہونا میسنجر آرنے کا ہونا رائیبو سومس کا ہونا وہ تمام چیزیں جو پروٹین سنسس میں یوز ہوتی ہیں اور سیل کے اندر موجود ہو ہم کہیں گے یہ کہا کہ یہ پروٹین سنسس کے لیے میٹابولک پول یہ سارے سے ایک میٹابولک پول بنائیں گے تو اگر سارے میٹابولزمز کو کٹھا کر لیں سیل کے اندر تو وہ سارے کولیکٹیولی ایک میٹابولک پول ہمارے پاس بن جائے گا سیمپلی اگر سیل نے ڈین اے نے ریپلیکیٹ کرنا ہے اور نیکلوٹائیڈ اویلیبل ہی نہیں ہے تو ریپلیکیشن کیسے ہوگی یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم نے اگر ایک بلڈنگ بنانا نہیں ہے ہمارے پاس برکس ہی نہیں ہے سیمٹری نہیں ہے تو ہم بلڈنگ کیسے بنانا شروع کریں گے زیرہ پہلے ہمیں وہ میٹیریل کٹھا کرنا پڑتا ہے اسی طرح سے میٹابولک پول کی امپورٹرس بھی بلکو وہی ہے کہ سیل کے اندر میٹابولک پول ہوگا تو ڈیفرنٹ ایکٹیفٹیز کو آگے پرفارم کیا جا سکے گا وہی مالکویٹز آگے جو ہوں گے وہ یوز ہوں گے تو اینابولک اور کیٹابولک رییکشن جتنے بھی ہیں ان میں جو بھی انٹر میڈیٹس چاہیے ہیں جو بھی سبسٹیٹس چاہیے ہیں جو مالکویٹس بھی چاہیے ہیں وہ سارے کے سارا کیا ہے وہ بیسیکلی وہ میٹابولک پول ہی ہوگا اس کے لئے اس میں سبسٹیٹس آ جائیں گی ڈیفرنٹ ٹائپس آف پروڈکٹس جو آگے فردر پھر یوز ہوں گی یا پروڈکٹس اس کے لئے انٹر میڈیٹس جو ہیں وہ کو انزائمز ہیں یا اس کے لئے ڈیفرنٹ ٹائپس آف انزائم بائیو مالکویٹس جو کسی بھی میٹابولک رییکشن میں یوز ہوں گے دیوری ہے ایک چلی دا میٹابولک پول فار دیٹ سپیسیفک رییکشن تو اب میٹابولک پول سے مراد کر رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف مالکویٹس جو میٹابولک رییکشن میں یوز ہوتے ہیں اگر ہم تھوڑا سائز کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو ایک جو بائیو مالکویٹس جو ہے وہ اس کا صرف ایک ہی ڈیسٹینیشن نہیں ہوتی سہل کے اندر بلکہ عام طور پر ایک مالکویٹس پولیشن کے اوپر جگہوں کے اوپر یوز ہو رہا ہوتا ہے جیسے اگر ہم سمپلی بات کریں گلوکوز سے بنتا ہے گلوکو سکس فاسفیٹ گلوکو سکس فاسفیٹ نہ صرف گلائکالسس یوز ہوگا ریرجی دے گا بلکہ یہی گلوکو سکس فاسفیٹ رائیبوز بھی بنوائے گا جسے اگر ڈی این اے سنتیسائز ہوگا اسی طرح سے تمام میٹابولک پاتھویز کے اندر جو ڈیفرنٹ انٹرمیڈیٹس ہیں سب سٹیٹس ہیں یا ریکٹینٹس ہیں تو ڈیفرنٹ جو میٹابولائٹس ہیں وہ صرف عام طور پر ایک میٹابولک پاتھویز کے میٹابولائٹ دوسرے میٹابولک پاتھویز میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے دوسرے میٹابولک پاتھویز کے انٹرمیڈیٹس پہلے والے میٹابولک پاتھویز میں آ کر یوز ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سہل کہتے ہیں جتنے بھی میٹابولک پاتھویز ہیں وہ اپس میں انٹرکونیکٹڈ ہیں جب گلائکالسس ہو رہی ہے تو گلائکالسس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈی این اے سے مطلب یہ نہیں کہ باقی موالک پاتھویز کے سنتیس میں جہاں وہ رائبو سنتیس میں یا نیکلوٹائٹ سنتیس میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں اسی طرح سے جب سٹری کے سر سائیکل چلتا ہے یا کریب سائیکل جس کو ہم کہتے ہیں تو کریب سائیکل کے وہ سارے میٹابولائٹس ہیں جو امائنو سر سنتیس میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو کریب سائیکل کے میٹابولائٹس ہیں وہ ایک طرف کریب سائیکل چلا رہے ہیں اور بیچ میں یہی کریب سائیکل کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم لے کر کیا کرے ہیں ہمارے سیلز جوتا ہے وہ امائنو سرس کو سنتیسائز کرا رہے ہوتے ہیں باقی پیورین سنتیسائز کرا رہتے ہیں ڈی این اے آرہین اے سے مطلب چیزوں کو سنتیسائز کروا رہے ہوتے ہیں تو سمپلی مینز کہ کوئی بھی میٹابولیک پاتھوی جو ہے وہ بالکل آئیسولیٹڈ نہیں ہے سیل کے اندر کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کریب سائیکل چیزیں صرف کریب سائیکل ہی چلائیں گے اور اگر یہ گلائیک آلسس تو یہ صرف گلائیک آلسس سے چلے گا یہاں کی چیز کہیں اور نہیں جا سکتی ایسا نہیں ہے بلکہ ایک میٹابولیک پاتھوی کی چیزیں دوسرے میٹابولیک پاتھوی میں یوز ہوتی ہیں اور دوسرے کی پہلے میں اس سے انٹرکونیکٹڈ ہیں اس ٹرم کو ہم کہتے ہیں اگر ایک میٹابولیک پاتھوی کی چیزیں اسی کے اندر یوز ہوتی رہے اور کوئی دوسرا یوز نہ کر سکے تو پھر ہم کہیں گے یہ کلوز سسٹم ہے لیکن جو سیل کے میٹابولائٹس ہیں جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا ہے کہ وہ ایک میٹابولائٹ ایک دو تین ڈیفرنٹ میٹابولیک پاتھویز کے اندر یوز ہو سکتا ہے تو اسی وجہ سے پھر میٹابولیک پاتھویز آف سیل دیار کارل ایزا اوپن سسٹم